اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لعقدتن من لسانی یفقہو قولی اللہم صلی علی محمد وعال وحمد وعجی الفرج قرآن کریم کے متعلق ہم نے عرض کیا کہ خود تدبر فی القرآن جو ہمارا عنوان تھا ان دروس کا خود تدبر بہت مہم ہے آپ دیکھیں کہ خود یہی جو حدیث ایک بیان ہوئی تھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امیر محمد وعال وعال وحمد وعال وعال وحمد الا لا خیر فی قرآن لیس فیہا تدبر آگاہ ہو جاؤ کہ اس قرآن میں اس قرآن خانی میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو لیس فیہا تدبر یعنی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس میں تدبر نہ ہو آپ دیکھیں بات سمجھتے ہیں کہ تدبر کا معنی ترجمہ پڑھنا ہے کیا معنی ہے تدبر کا ترجمہ پڑھنا یعنی ہم ترجمہ پڑھیں گے تو یہ تدبر ہو جائے گا یہ تدبر یہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جن کے اوپر قرآن آ رہا تھا جس علاقے میں مکہ والے عرب جتنے ہیں عرب تو خود قرآن کو سمجھتے ہیں نا عرب عربی سمجھتے ہیں جب عربی سمجھتے ہیں تو قرآن بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے ہمیں تو اردو سے ترجمہ سے سمجھنا پڑتا ہے نا لیکن ان کو تو سمجھ میں آتا ہے مرتبارک اللہ دی ویدہ الملک تو وہ سمجھ رہے ہیں کیا مراد ہے لیکن ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے تب سمجھ میں آئے ہیں ویسے سمجھ میں نہیں ہے تو اگر ترجمہ مطلب ہے تدبر کا تو پھر تو ان کو عربوں کو تو حکم ہونے ہی نہیں چاہیے تھے آپ بھی تدبر کرو تدبر کا حکم تو سب کو ہو رہا ہے نا اللہ نے یہ تو نہیں کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ یعنی صرف تدبر جو ہے وہ اردو والے کریں انگلیش والے اور جو غیر عرب سارے ہیں غیر عرب سارے کریں یہ عربوں کو تدبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو سمجھ میں آتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہیں پہ قرآن نے یہ حکم نہیں دیا کہیں حدیث میں نہیں آیا کہ عربوں کو تدبر کی ضرورت نہیں ہے نا قرآن چاہے جو ہے وہ ترجمہ بھی پڑھ لیں آپ پھر بھی تدبر کی ضرورت ہے تدبر اصل میں کیا ہے تدبر الفاظ قرآن میں گہرائی تک جانا اس سے حکم کو آخذ کرنا کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے بزرین آپ دیکھیں نا یہ تئیس کی رات میں تئیس کی رات میں آج لیلت القدر بھی ہے تئیس کی شب ہے تو اس میں دو صورتیں پڑھنے کا کہا گیا کہ دو صورتیں اس رات میں آپ پڑھیں اس کا بہت زیادہ عجر ہے بہت عجر بیان ہوئے مثلا سورہ انقبوت اور دوسری کون سے سورہ سورہ روم سورہ انقبوت اور سورہ سورہ انہ انزلنا تو پڑھ نہیں ہے وہ تو مستحب ہے مسلسل پڑھتے رہے ہیں رات کو یہ جو دو صورہ ہیں یہ پڑھنے کا کہا گیا اور ساتھ ایک اور سورہ سورہ دخان اب دخان اس کا بھی تاقید کی ہے وہ بھی تئیس کی رات کو پڑھی جائے تو یہ صورتیں جو پڑھنے کا حکم دیا گیا یا تاقید کی گئی ہے کہ عجر ہے بہت زیادہ تو لازمی بات ہے اس کو جلدی جلدی پڑھنا مقصد تو نہیں ہے یعنی کچھ اس کے اندر ہے جو اس رات سے تعلق رکھتا ہے کچھ مطالب اس میں موجود ہیں کہ جو ہم نے سمجھنے ہیں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ لیلت القادر میں بھی ایک وقت آپ رکھیں مذاکرہ علمی کا کچھ دیر گفتگو کریں علمی گفتگو صرف بعض اوقات ہم جو لگے رہتے ہیں عامال میں تو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی زندگی میں نہیں آتا لیکن تدبر آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کے آتا ہے جس طرح خود تفکر ہے نا خود تفکر کرو گے تو تبدیلی آئے گی زندگی میں کل میں نے جو روایت بیان کی تو اس میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اے حارس وعتبر بما موہ من الدنیا وما باکی امن ہو دنیا میں اعتبار کرو اعتبار عبرت کب لیتا ہے انسان جب سوچتا ہے لیکن سوچنا بڑا مہم ہے جب سوچتا ہے کہ یہ مرنا یہ اموات یہ لوگ اس کے بعد اتنے اتنے بڑے بادشاہ سب کچھ ان کا ختم ہو گیا بالاخر قبر نہیں گئے ٹھیک ہے تو آج دنیا کے چکروں میں ہی بہت سارے لوگ ہیں نا تو دین کو چھوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا ہمارے جتنے حکمران ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ان کو سارا کچھ پتا ہے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ اپنے چکروں میں دنیا مست کرتی ہے مس کرتی تو تفکر اس وعی سے کہا گیا حضرت ابو زہر کا عمل سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے حضرت ابو زہر علیہ السلام حضرت ابو زہر تفکر 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 جب انسان کرتا ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے جب سمجھتا ہے تو پھر عمل کرتا ہے تدبر بھی اسی طرح ہے تدبر تعامل یعنی آیات میں جب غور فکر کریں مثلا آیت کہہ دی ہے فرض کریں کہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہی ہم جو پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین خود یہ سورہ فاطح میں ہم کبھی غور کریں حمد ہے پروردگار کہ جو عالمین کا رب ہے حمد اس کی ہے تعریفیں اس کی ہیں اب یہاں پہ سوچیں حمد سے کیا مراد ہے حمد کس طرح کرنی ہے اسی طریقے سے مثلا اہدن السراط المستقیم اے خدا ہے مجھے ہدایت سیدھی را کی یہ ہدایت کیا چیز ہے یہ ہدایت کیا ہے جس کا ہم اتنا دفعہ دن میں پڑھتے ہیں کیا چیز ہے یہ ہدایت کہ اے خدا ہے مجھے سراط المستقیم کی ہدایت دے اتنا مہم مسئلہ ہدایت کہ قرآن نے بھی کہا ہے اہدن لن ناس یا اہدن للمتقین یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے قرآن اگر کوئی بھی آپ سے کبھی بھی پوچھے کہ قرآن کس چیز کی کتاب ہے تو آپ نے جواب کیا دینا ہے قرآن ہدایت کی کتاب کس کی کتاب ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں تاریخ ہے قرآن میں بہت تاریخ ہے قرآن لیکن ہدایت اس کا مقصد تاریخ نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے ہدایت تاریخ کی کتابیں تاریخ کے لئے ہوتی ہیں لیکن قرآن میں تاریخ ہے ہدایت کے لئے ہدایت اسی طرح قرآن قصوں کی کتابیں قصوں کے لئے ہوتی ہیں داستانیں لیکن قرآن میں قصص ہیں مقصد ہدایت قرآن میں سائنسی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بارشوں کے بارے میں بتایا بارشیں کیسے آتی ہیں کیا سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے سارا کچھ بہت ساری باتیں ہیں سائنس کی قرآن میں اصلا قرآن کا ایک پورا حصہ آپ دیکھیں جہان پہ ہے لیل و نہار پہ ہے یقلب اللہ لیل و نہار اللہ دنوں اور راتوں کو پھیرتا ہے وشم سے ودعا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم سورج کی قسم کیوں سورج کا اللہ ذکر کر رہا ہے اللہ اس خلقت کا ذکر کرتا ہے تاکہ اس میں تدبر کیا جائے آفاق میں تدبر کرو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سائنسی باتیں کی ہیں لیکن قرآن سائنس کی خطاب نہیں ہے بلکہ کس لیے کی ہیں ہدایت کیا حاصل کرو ہدایت حاصل کرو خب آپ دیکھیں ستنہ دفعہ واجب ہے کہ ہم نے دن میں یہ کہنا ہے اہدن السراط المستقیم کیونکہ سترہ رکعت نماز واجب نماز ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود اب ہدایت دیکھیں میں صرف اشارہ کرتا ہوں لیلت القدر کی رات ہے سب سے مہم چیز انسان کے لئے ہدایت ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے ہدایت نہیں ہوتی ہے ضروری نہیں جس کے پاس علم ہے اس کے پاس ہدایت بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو مسلسل نماز پڑھتا ہے اس کے پاس ہدایت بھی ہے نہیں یہ ضروری نہیں ہے بے نمازی بے ہدایت ہے اس میں شک نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے ہدایت ہے اس پر ہدایت نہیں ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر نمازی کے پاس ہدایت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کے پاس ہدایت ہو علم ممکنہ آپ دیکھیں یہودیوں کے پاس علم بہت تھا یہودی علماء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا علم ایسے ہی ہے جیسے گدوں کے اوپر لادیوی کتابیں کیا مطلب یعنی وہ کتابیں صرف اوپر ہیں اندر عمل اس کے اوپر نہیں ہے جب عمل نہیں ہے تو سمجھیں ایسے جیسے گدوں کے اوپر کتاب کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی اس وقت سے علم آیت اللہ لزمہ بہجت سے کسی نے کہا کہ مجھے کوئی کامیابی کا نسخہ بتائیں تو عموماً نسخہ کیا کوئی تسبیح بتا دیں گے کوئی چیز عمل بتا دیں گے تو آیت اللہ لزمہ بہجت بہت بڑے عارف تھے بہت بڑے بہت بڑے عارف تھے یعنی گزشتہ صدیر کے جو آیت اللہ بہجت جو گزرے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری تاریخ میں اتنے بڑا عارف کوئی نہیں گزرا تشیعوں کے اندر اتنی بڑی شخصیت ہے آیت اللہ لزمہ بہجت تو ان سے کسی نے جن کی نماز نماز بھی عموماً آپ دیکھیں نماز وہ بڑی رو کے پڑھتے ہیں گریہ خاص لوگ ان کے پیچھے پڑھنے جاتے تھے آپ دیکھیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے آگا کوئی نسخہ بتائیں کامیابی کے لئے انہوں نے فرمایا کہ جو سمجھا ہے نا جو علم حاصل کے اس پر عمل کرو جتنا علم ہے جس جس جیز کا جتنا علم ہے اس پر اتنا ہی عمل کرو جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ علم کو بڑھاتا ہے توجہ کریں ہم ہمارا کیا ہوتا ہے عموماً ہم ایک طرف سے سنتے ہیں دوسری طرف سے نکال علم پر عمل نہیں کرتے حسن جس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں سب کس کو نہیں پتا ہے روزہ واجب ہے لیکن کیسے روزہ کھاتے ہیں مقابلے میں کھاتے ہیں رکھتے نہیں ہیں مقابلے میں مقابلے میں کھاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو روزوں کے حوالے سے بہانے ایسے ایسے بہانے روزوں کے احران ہوتا ہے انسان ٹھیک ہے بعض مریض ہوتے ہیں بعض جو ہیں وہ بزرگ ہو جاتے ہیں ان سے روزہ نہیں رکھنے ہوتا وہ اپنی جگہ بھی آئے لیکن اوورال آپ ہوں رہے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے جوان روزہ نہیں رکھتے مائے کہہ رہے تھے نکا جا پتر ہے نکا جا پتر وی سال دا نکا جا ہماری سوسائیٹی میں آدھا بچوں کو جو بگاڑ دیتی ہیں اور خراب کرتی ہیں اور پھر بچے جو ہیں وہ کوئی شخصیت نہیں بنتے وہ ماہوں کا کردار اس ماہوں نے اصل میں بچے کی شخصیت بنانی ہوتی ہے ماہوں نے ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے ماہوں نے ان کو معاشرے کا ایک بہترین انسان ایک بہترین ایک انسان معاشرے میں بنا کر نکالنا ہوتا ہے لیکن ہمارے آئے ماہیں کیا کرتی ہیں آئے میرا نکا جا پتر نماز مسجد میں جائے گا دو دن آئے کمزور نہ ہو جائے ٹینچن پڑ جائے گی کمزور نہ ہو جائے کرکٹ کھیلے گا دس گھنٹے کمزور نہیں نماز پڑے گا آئے کمزور یہ ہمارا کلچر ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ماہوں کو بھی دین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بچاری کچن سے فارغ ہوتا تو ان کو کوئی دین پڑے پڑا ہے نا وہ کچن سے ہی نہیں فارغ ہوتی ان کو تو خادمہ بنا کے اکثر ہم میں سے رکھتے ہیں وہ تو ایسے جیسے کام کرنے کے لیے آئی تھی بس یہ ہی ان کی ڈیوٹی ہے اس کی بھی پکڑ ہوگی اس کی بھی آخرت میں پکڑ ہوگی جنہوں نے اپنے گھر والوں میں کوئی اس طرح رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں ہے تعلیم کا انتظام نہیں ہے واجبات کی آگاہی اگر ان کو نہیں ہے تو سربراہ کی پکڑ ہتمن ہوگی تو توجہ کریں اسی طرح ہدایت ہدایت جو ہے وہ کیا ہے ہدایت یعنی اے اللہ ہدایت اللہ تعالی رہنمائی کرتا ہے انسان کو راہ دکھاتا ہے جب انسان اللہ تعالی سے سچے دل سے ہدایت مانگے اور اس کے فرامین کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایک روشنی دیتا ہے جس کا نام ہدایت ہے جس سے پھر ممکن ہے بہت سارے لوگ غلط راہوں پہ چال رہے ہیں لیکن یہ ان کی طرف نہیں جائے گا یہ مستقیم راہ پہ چال رہا ہوگا یہ بہت مہم ہے آپ دیکھیں پیغمبر اگرامی نے ایک حدیث ہے پیغمبر اگرامی فرماتے ہیں کہ لوکان اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو ساری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہو اور علی ابن ابی طالب ایک اور وادی میں ہو الگ اکیلے تو تمہاری ذمہ داری ہے تم علی کی وادی میں جاؤ دنیا کو چھوڑ دو کیوں ہدایت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے امیر المومنین کے پاس کیا ہے ہدایت امام ہدایت ہیں آئلی ابن ابی طالب کیونکہ وہ جو راہ جانتے ہیں خدا کی اس طرح کوئی بھی نہیں جانتے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقل توجہ کریں بہت سارے مفاہیں مثلا صبر کا میں ایک معنی بیان کرتا ہوں تدبر ہم جب نہیں کرتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے عموماً صبر کا معنی اب اس میں ہم جب تدبر صبر بہت مہم ہے صبر بہت مہم ہے صبر کی مثال ایمان میں ایسے ہی ہے جیسے دھڑک جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے صبر اسی طرح ہے تو وجہ کریں ہمارے عموماً صبر کا کیا معنی ہے ہمارے عموماً صبر کا معنی یہ ہے کہ مثلا جی اچھا جی پتر جڑانا اوہ کمار نہیں رہا صبر کرو کیا کرو صبر کرو یعنی ہور ستر ہے ہور یہ ہمارے عموماً صبر ہے آپ کے جی کیسے علا جا رہے ہیں بس جی صبر کرنا جی مرگ دے حالات کیسے ہیں بس جی صبر کرنا ہمارے عموماً صبر یہ ہے یعنی کچھ نہ کر کے صبر کرنا یہ صبر قرآن کا نہیں ہے یہ صبر قرآن کا نہیں ہے یہ صبر ہمارا ہے ہم نے بنایا ہوا ہے جس طرح مثلا کسی کے گھر جائیں آپ جی بڑا دکھ ہوئے ہے خدا نہ خواستہ ڈکیتی پڑھ جائے بڑا دکھ ہوئے ہے چلو جی صبر کرو یعنی انتظار کرو ایک اور ڈکیتی بہے جائے ایسے کی ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں صبر ہے قرآن میں جو صبر ہے وہ یہ نہیں ہے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول خدا کو کہ صبر کریں توقل کریں صبر کریں جس طرح اولی العظم نبی صبر کرتے تھے یا مومنین کو بھی حکم ہوا ہے کہ اسبرو وصابرو صبر کرو یہ صبر کس معنی میں یعنی جب انسان حق کی راہ پہ چلتا ہے جب انسان درست بات کے پیچھے چلتا ہے حق کی بات پہ اس کے مشکلات آتی ہیں ان مشکلات پہ جب انسان صبر کرے اور مشن کو جاری رکھے یہاں پہ ہوتا ہے صبر صبر کیسے کو کہتے ہیں استقامت پھیراؤ رکنا استقامت دکھانا جو صبر نہیں کرتے مثلا میدان جہاز میں جو صبر نہیں کرتے تھے جو مشکل آتی تھی پچھو ویخ دے اگو نہیں ویخ دے امیر المومنین بن ابن طالب علیہ الصلاہ ویسلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد حضرتِ حنفیہ سے کہا امیر المومنین نے حضرتِ حنفیہ سے کہا بیٹا جنگ جمل میں تم نے حملہ پیلا کرنا ہے تو حضرت حنفیہ جنگ گئے تو حضرت حنفیہ نے ایک جگہ پہ پہنچے تو تیر اکٹھا ہے تو رک گئے توجہ کریں رک گئے امیر المومنین غصے سے گئے کہ یہ میری طرف سے مشکل نہیں ہے تمہاری ماں کی طرف سے مشکل ہے یہ نہیں اترنا یہ ٹھہرنا نہیں ہوتا جب میدان میں اترنا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے جاتے ہیں جو انہوں نے تیر مارنا شروع کی ہے امیر المومنین پہنچے ادھر لشکر کے درمیان میں ادھر پھر فائٹ شروع کی یہ سبر ہے نہ یہ کہ آگے سے تھوڑا سا دباؤ آئے تو پی چھاڑ جانا ہے یہ میدان جنگ میں توجہ کریں سبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جب مشکلات آئیں جتنی آئیں آپ نے اتنی کوشش زیادہ بڑھا دینی ہے اس کام کو اتنی تیزی سے کرنا ہے یہ سبر ہے جس طرح بس میں اس کی مثال دیکھیں ختم کرتا ہوں آپ دیکھیں جب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات آئی تو سیدہ کیا آپ نے مشن کو چھوڑ دیا نہ کربلا سے کوفہ خطبے پھر شام خطبے یہ سبر ہے یہ سبر سیدہ ہے ہمارے ہاں سبر کیا ادھر ہی بیٹھ جاتی روتی رہتی ادھر ہی وفات ہو جاتی کہتی بڑی سابر یہ سابر یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کی اس وجہ سے اہل البیت کے نزدیک سیدہ کی اتنی عظمت ہے خدا واندہ مطالعہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق